السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو حکیم تارک جویت فرام فیصلباد اکسید کشتہ گروہ مہر دمکیات پیارے دوستو موروں کی درد جس کو ہم موروں کی درد کہتے ہیں یہ گئے پا جانا یہ کوئی زیادہ اتنا کام نہیں ہے انشاءاللہ ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں اس کی جو پریکٹیکل کر رہے ہیں جنہاں آپ حکیم رانہ منیر صاحب لاہور سے جو یہ پریکٹیکل کر رہے ہیں اور ابھی دکھائیں گے کہ مورے کہاں کہاں ایل فور ایل فائیف کیسے بگڑتے ہیں اور کیسے ان کو سیدھا کیا جاتا ہے تو پیارے دوستو یہ آپ کے سامنے تجربہ کریں گے اور خود پتا چلے گا کہ مورا کہاں پر ڈسک کہاں سے سلیپ ہوئی ہوئی ہے یہ تیل کا فارمولہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اور ایک ہی دیل میں مورے اپنی جگہ پر آ جان گے پانچ پٹیوں کے بعد انشاءاللہ موروں کے درد نہیں رہے گی یہ دیکھو یہ 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 دیکھو مریض خود بتائے گا کہ یہ یہ دیکھو یہ رڈک آ رہی ہے یہ یہ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ جب مورا اپر اٹھا ہوا ہے جب مالش کریں گے انشاءاللہ تو یہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے گا ایک ہی بار میں تو پانچ پٹیاں کروانی ہیں سارا طریقہ بتائیں گے انسانید کا بھلا کریں کار بھلا سو بھلا آنت بھلے کا بھلا تو جتنا یہ ہوا بنا ہوا ہے یہ اتنا ہوا ہے نہیں مگر ہمارے کچھ حکمات جو پیسے کے لالچی ہوتے ہیں ٹرک کی بتی پیچھے لگا دیتے ہیں تو موروں کو ہوا بنایا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ طریقہ کہا رہے ہیں یہ مورا ایل فائف ایک ہی مورا اس کا خراب ہے ایل فائف زیادہ تر مورے ایل فائف اور ایل فور ہی خراب ہوتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اسی وقت یہ دیکھئے یہ رڑک جو آ رہی ہے مہن وجہ خون بلا کے جو یہ یہ مہن وجہ جو ہوتی ہے خون کی بلا کے جو ہوتی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے اپنی جگہ پر چلا جائے گا اور یہ رڑک جو ختم ہو جائے گی یہ دیکھئے یہ بریکر بنا ہوا ہے اے انہوں نے کھڑا بھی ہے تھوڑا کام ہو گیا اب انگوٹھا رکھ کر دکھانا جی جو بریکر بنا ہوا تھا یہ دیکھئے دوستو تسی بول کے دس ہو جی وہ بریکر ختم ہویا ہے جس طرح پہلے انگوٹھا آڑ رہا تھا اب نہیں آڑ رہا یہ دیکھئے یہ اپنی جگہ پر چلا گیا ہے انشاءاللہ پانچ پٹیوں کے بعد مکمل سیر جاب بھی ہو جائے گی تو یہ تیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے ممولی رگڑ رہ گیا ہے جی ممولی رگڑ رہ گیا ہے تھوڑی رہ گیا ہے جی جی اب ختم ہو جائے گی یہ تو کافی کھڑا ہے ہاں جی اب اس پر پٹی باننے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ کیسے پٹی باننے ہی پانچ پٹییں کرنی ہیں روزانہ ایک کینجی 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 سنگل کٹ دے ہو اینہ پیس چوڑا اینہات جتنا لمبا یہ دیکھئے کیسے کٹنا ہے شاپر لمبی پٹی کی طرح کٹنا ہے بس اتنا اتنا بس اتنا نہیں کٹ دی یہ ٹھیک کٹنا ایتھو اوہ اس نے چھوٹا 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 اوہاں اوہاں ایتھے ایتھے بچی تین انگل چھوڑا اور ایک بلیشت نمہ پٹا لیا جی پیارے دوستو یہ پٹی گرم ہونے چاہی گی شاپر رکھا ہے اور اوپر روئی رکھی ہے اور اوپر گرم پٹی باندھ رہے چھوٹا سپیس شاپر کا پر اس کے اوپر روئی اور اس کو پر گرم کپڑا یا گرم پٹی اگر گرم پٹی لگا رہے گے تو زیادہ بہتر ہوگا تو پیارے دوستو یہ پانچ پٹییں کرنی ہیں جی یہ ہمارے پیارے بھائی محمد عظمت خان آئیں جو ہری پور کے نزدیک ہیں تو ان کی پٹی کیے ابھی ان سے کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ ایک پٹی کرنے کے بعد کیا ریزالٹ ملنا جی بھائی جان جی ماشاءاللہ کافی فرق آگئے تھے درد میں درد میں کافی فرق آگئے تھے ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ پٹییں ضرور کرنی ہیں اسلام علیکم جی پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں مالش کی جو یہ موروں کے لئے مالش آپ کے سامنے دکھائی ہے تو حکیم رانہ منیر صاحب جو لور سے تلق رکھتے ہیں یہ بتائیں گے موروں کے گیپ کے لئے جو مالش تیار کے جی رانہ صاحب اس میں لینا آپ نے مالکنگنی مالکنگنی ایک پاؤ جی بادام ایک پاؤ جی تل ایک پاؤ اور السی ایک پاؤ ان چاروں کا مشین سے تیل رکھولا لینا ہے جی جی اور یہ تیل اسمار کریں اس کو گرم کرنا ہے یا ایسے کوئی ضرور نہیں ہے کوئی ضرور نہیں ہے تصیل اتنی گرم ہے چاروں تیل نکال کر مکس کر لیں مکس ہی نکلائیں جی مکس ہی نکلوا دیں جی شکریہ بہت مربانی السلام علیکم